موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی اور آج ہم حاضر ہیں نبی پاک علیہ السلام پر پڑھے جانے درود پاک کی برکتوں کی بیک راؤنڈ دیکھنے کے متعلق ایک اہم ٹوپک کے ساتھ اکثر مجھے کومنٹس میں اور کالز میں یہ پوچھا گیا کہ آپ نے درود پاک کے بارے میں بتایا تو درود پاک سے آپ غالباً میں نے کسی ویڈیو میں یہ کہا ہوگا کہ درود پاک پڑھنا ہی ہر بیماری کے لئے کافی ہے تو آخر یہ کیوں اس طرح کے سوالات میرے سے پوچھے گئے تو میں نے سوچا آج اس کے متعلق میں آپ کے گوشت گزار کچھ کروں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا یہ وہ واحد حسنی ہیں یہ وہ واحد مقام ہے کائنات بننے سے لے کے اب تک اور تا قیامت کہ یہ واحد حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کے لئے کہ رب تعالیٰ نے کسی امت پر یہ حکم دیا کہ اپنے نبی کے لئے درود پڑھو ادروائز کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے کسی بھی امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح درود پڑھنے کا حکم اپنے انبیاء پر نہیں دیا یہ حصہ یہ خاصہ آپ علیہ السلام ہی کا نصیب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نصیب اس قدر بہترین اور بلند ہے کہ قرآن میں الحمد سے لے کے ون ناز تک کوئی ایسا مقام نہیں آیا جہاں پر حکم دینے سے پہلے رب نے خود یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں بھی یہ پڑھتا ہوں تو اے مومنوں تم بھی رب تعالیٰ پر درود اور سلام بھیجو رب کا درود پڑھنا یہ ہماری طرح نہیں ہے یہ رب کی رحمتیں جو چھمچھم آپ علیہ السلام پر برس رہی ہیں یہ رب کا درود اس انداز میں ہے آپ کے لئے جو رب نے ارشاد فرمایا یعنی آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے جو بہتر ہے یہ درود ہی کی صورت ہے ہمارے لئے درود کا کیا فائدہ ہے جب درود کا حکم آیا رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمایا تو صحابہ شوق میں محبت میں کیونکہ یہ ایک محبت کے انداز تھے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں آج تو یہ محبت کے انداز تھے صحابہ کے آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود جو رب آپ پہ پڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد فرجتے آپ پہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا حصہ بھی تو اس میں کچھ ہوگا نا کیونکہ میراج پہ گئے امت کے لئے حصہ دعائیں کر رہے ہیں امت کے لئے حصہ تو اس میں بھی صحابہ کو شوق ہوا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لئے بھی تو کوئی حصہ ہوگا تو آپ علیہ السلام کے پاس فوراں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رب تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے آئے وہ رب جو آپ پر درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں وہ اس لئے کہ آپ کو نور کی طرف لے جائیں ظلمات سے نکال کے ظلم سے نکال کے ہندیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں اور رب تعالیٰ مومنین پر بہت رحمت والا ہے یعنی مومنین بھی جب یہ درود پڑھیں گے تو ان پر بھی آپ علیہ السلام کی برکت سے رب تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم نازل ہوں گی اسی لئے نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار حدیث درود پاک کی فضیلت میں آتی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا آپ علیہ السلام کی طرف سے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ ایک تعلق ہے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں نور کا ذکر کیا گیا نا اس میں تو آپ کی برکت سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے اس آیت سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں وہ اندھیروں سے نکل کے اندھیروں میں پریشانیاں بھی ہیں تنگ دستگیاں بھی ہیں بے روزگاریاں بھی ہیں زندگی کے معاملات میں جتنی پریشانیاں دکتر تکلیفیں ہیں وہ اندھیروں کے اندر آ جاتی ہیں اس سے نکال کے رب تعالیٰ نور کی طرف لے جاتا ہے اور درود پڑھنے والے اہل نور ہیں یہ بھی ایک ہمارے لئے بشارت ہے کہ جو لوگ درود پڑھتا ہے ظاہر ہے ظلمات سے نکال کے جب نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو نور وہی ہوگا نا یعنی نور کی طرف جانے والا وہی ہوگا جو اہل نور ہے تو درود پڑھنے سے انسان نور ہی نور میں رہتا ہے اور جہاں نور ہوتا ہے جو لوگ درود پڑھتے رہتے ہیں وہاں پہ اندھیریں نہیں آتے اس ویڈیو کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ مواد ہے اتنا کنٹینٹ ہے کہ میں ایک ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس کو مزید الیبوریٹ کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی